السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں یہ بھی لوگ باران ربیو لول سے ایک دن پہلے ہی کہا ہے مجھے کچھ کام تھا جس کے سلسلے میں میں بھائی کے ساتھ باہر گئی تھی اور وہ کام ختم کرنے کے بعد بھائی کو بھی حال روڈ سے کچھ سمان خریدنا تھا تو ہم نے وہ سمان خریدا آج گرمی بہت زیادہ شدید تھی کام بغیرہ ختم کرنے کے بعد ہم لوگوں کو بھوک لگ گئے تو ہم لیبرٹی آگئے حفیظ سینٹر کے بالکل آپسٹ ٹائیوان چائنیز ریسٹورنٹ تھا سوچا آج یہاں سے کھانا کھایا جائے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگوں کا چائنیز ٹیسٹ برٹ ڈیبلپ ہوا ہے وہ اسی ٹائیوان چائنیز ریسٹورنٹ سے ہوا ہے کیونکہ یہ اس قدر پرانا ہے شام کے تقریباً چار ساڑھے چار پانچ بج رہے تھے تو یہاں پہ ابھی رش بالکل بھی نہیں تھا تو اس ریسٹورنٹ کا ایمبینس کو اس طریقے کا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم ایک جگہ پہ بیٹھے مگر وہاں پہ ہم کمپورٹیبل فیل نہیں کر رہے تو پھر ہم نے اپنے ٹیبل چینج کر لی اور ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہم نے سوچا درم شٹیک آرڈر کی جائیں اور کچھ منچورین اور ایک فرائیڈ رائز آرڈر کی جائیں تو لے جی ہمارے درم شٹیک آ چکے ہیں جو کہ کھانے میں بہت زیادہ کرنچی اور ٹیسٹ فل تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارا منچورین اور ایک فرائیڈ رائز کا آرڈر بھی آ چکا تھا اور بھوک ہمیں اس قدر شدید لگی بھی تھی کہ فوراں سے آتے ساری ہم اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا تھا اگر ریٹنگ کی بات کی جائے تو ہم اس کو ٹین آف ٹو ایٹ ریٹنگ کریں گے کیونکہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ہر دفعہ الگ قسم کا ہوتا ہے تو یہ ہم کھا کے باہر نکلے اور یہ دقریبا مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا مغرب کی ازانیں ہو چکی تھی اور اب ہم نے سیدھا گھر جانا تھا یہ ہم پہنچ کی ہیں لیورٹی راؤنڈ آب آؤٹ کے پاس جہاں سے میں منال کی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ ایک گاڑی والا سامنے آ گیا جس کو دیکھ کے مجھے بہت گصہ چڑھا مریض ہے جو کہ میں پھر کبھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کسی اگلے ویلوگ میں نا اور رش بہت زیادہ ہو رہا تھا خیر ہم تقریباً آٹھ نو بجے تک گھر پہنچ گئے تھے اور گھر جا کے ایسے سوئے کہ بلکل بھی ہوش ہو گئے اتنا تھک گئے تھے اور اب یہ والا ویلوگ اگلے دن رات تقریباً تین بجے کا تھا یعنی کہ بارہ رویو لول کی جو رات ہوتی ہے پہلے والی طب کا تھا یہ بارہ رویو لول کا چاند آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ زوم کر کے کیپچر نہیں ہو رہا تھا ایسے جس برگ ٹائپ کی نا لائٹ آ رہی تھی پتہ نہیں لوگ کیسے اس کی بنا لیتی ہو ویڈیو وہ دیکھیں میں پھر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں دیکھیں کتنا چمک رہا ہے ماشاءاللہ رویو لول کا چاند تھا تو اس نے چمکنا تو ہے تھا ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی بلادت ہوئی تھی تو یہ ہم ڈیفنس میں انٹر ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کی خوشی میں تمام گلیاں اور بزار سجے ہوئے تھے نیز ہم گھر آ کے سو گئے اور یہ بارہ رویو الاول کے صبح کے ٹائم آٹھ بچے کا کلپ تھا جس میں بھائی وغیرہ سب جلوس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے جو کہ ہمارے یہاں ایریے میں نکلتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں اور اس جلوس میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان میں یہ مٹھائی تقسیم کی جانی تھی جن کے لیے یہ تیاری کی جاری تھی اور یہ میں جلوس کے کچھ کلپ سیڈ کر رہی ہوں جو کہ میں نے تو نہیں بنائی تھے بھائی نے بنائی تھے جس میں انہوں نے شرکت کی تھی جو کہ یہ جلوس پورا ایریہ میں ایک راؤنگ لگاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں رکھتا ہے اور لوگ ان کو تو برخ تقسیم کرتے ہیں یہ دوپیر کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا تو آج ہمارے گھر ملاد تھا جس کی تیاری کی جاری تھی تو اس ملاد میں دعوت عام تھی یعنی کہ تمام اہلِ علاقہ اس میں شرکت کر سکتے تھے اور اہلِ علاقہ کے علاوہ بھی جو بھی راہ گزر وغیرہ ہیں سب کو دعوت عام تھی کوئی بھی اس ملاد میں شرکت کر سکتا تھا تو یہاں پہ سب بھائی وغیرہ مل کے اس کی تیاری کر رہے تھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور یہ سٹنگ ایریہ ہے جہاں پہ تمام جو دعوت میں شرکت ہونے والے لوگ تھے افراد تھے انہوں نے وہاں پہ بیٹھنا تھا تو یہاں پہ اس جگہ کی بھی ارینجمنٹ کی جاری ہے اچھے طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ اور سجایا جارہا ہے ماشاءاللہ کھانے کا انتظام اس قدر تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ سب بھائی لوگ ابھی تک جونس ہے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں اور مینیوں میں تکے تھے بریانی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے پوری ڈیکوریشن کی ہوئی تھی یہ اس کی انٹرس تھی رات کے آٹھ بج کے تھے اور لوگ جونس ہے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ دعوت عام تھی اس قدر رش تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ کس قدر رش تھا کہ ہمیں لوگوں کو جونس ہے نہ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا ایڈ تی اینڈ ہمیں جونس ہے نہ دروازہ بند کرنا پڑا کہ اس قدر رش ہو گیا تھا آشک نے اس سے بھی عدلی بات کہا دی کہا دے سبحان اللہ ترمایہ صرف دنیا میں ذکر سرکار کا نہیں کرنا آشک کہتے ہیں ہم تو قبر میں بھی سرکار کا ذکر کرتے جائیں گے موت بھی موت بھی سنا خانی ہم سے چھوڑا سکت بھی نہیں موت بھی سنا خانی ہم سے چھوڑا سکتی نہیں ہم تو قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گھٹے جائیں گے جائیں گے اس کا ثبوت میں آپ کو دینے لگا ہوں سیدی آلہ حضرت شاہ صاحب کی وجودگی میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ قبر میں ہم نے سرکار کا ذکر کیسے کرنا ہے سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان آپ نے اپنے مریدوں کو آلہ حضرت پتہ ہے کون ہے میں ایک ان کی بات کہتا ہوں سورا ملاد میں درست دیا جا رہا تھا میں نے کہا تھوڑا سا کچھ آبنوں کو اس کے بارے میں بھی سنوا دوں اور اس کے بعد پھر دعوت عام کھانا شروع ہو گیا اچھا یہ آدمیوں کا ملاد تھا تو میں نے تو یہ کلپ چھوٹ نہیں کیے یہ میرے بھائی نہیں کیے تھے تو اس کے بعد یہ نیکس تھرٹین ریو لیول کا ڈے تھا تو اس میں جو ہمارا دھرمپورے کا ایریا تھا اس میں جلوس نکلتا ہے اور یہ اونٹوں کے ذریعے ریالیاں نکالتے ہیں اور اونٹوں پہ جلوس نکالتے ہیں پھر یہ شام کا ٹائم تھا دیکھیں یہاں پہ سب گلیاں اور بزار کس قدر خوبصورت اور حسین طریقے سے سجائے گئے ہیں ہر طرف لائٹنگ اور گلیوں میں کیا نام ہے سلے علا کے نارے لگرے تھے اور بہت خوبصورت طریقے سے بزاروں کو سجایا گیا تھا آج سے کچھ سال پہلے یہاں پہ بہت پہاڑیوں کا ٹرنٹ چلتا تھا لیکن اب وہ پہاڑیاں کا ٹرنٹ بلکل ختم ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ یہ خانہ کعبہ کے اور مدینہ کے موڈلز بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح کے اسلامی جو پلیسیز ہوتے ہیں ان کے موڈل بنا کے اور بزاروں میں سجائے جاتے ہیں اور اس قدر رش ہوتا ہے یہاں پہ ہر طرف لنگر تقسیم کیا جاتا ہے کہ بلکل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو لڑکیوں کا تو ان ایریا میں نکلنا بہت غلط کام ہے ملاد اپنی جگہ مگر آج کل کے لوگوں نے اس کو بہت غلط طریقے سے ٹرنٹ بنا لیا ہے کہ جب لڑکیاں باہر نکلتی ہیں سجدر کے تیار ہو کے ان کے پیچھے لڑکے نکلتے ہیں کہنے کا تو یہ عید ملاد نبی مناتے ہیں لیکن اس کی آڑ میں کچھ اوری منا رہی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ صدر بزار ہے جو کہ وہ بھی بہت خوبصور طریقے سے سجا ہوا تھا اور پھر وہی بادرش اس قدر تھا کہ ہم نے اپنے گھر جانا تھا اور گھر جانے کے لیے ہمیں کتنی دیر ویٹ کرنا پڑا پورا راستہ بلوک تھا اور سب لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اس قدر شدید رش کو کراس کر کے اللہ اللہ کر کے ہم اپنے گھر کو پہنچ گئے اور گھا جا کے ہم نے سکون کیا تو یہ تھا میرا بارہ رویو الاول کا اس سے دو دن ایک دن پہلے کا ویلوگ تو اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگئے تو ایک پیارا سا کومنٹ اور لائک کر دیں اور دس اس فروم مائی سائیڈ اللہ حافظ بائی